حالات کا بدلنا اور زمانوں کا بدلنا وعدوں کو نہیں بدلتا ہماری سب سے بڑی کمدوری یہ ہے کہ ہم حالات کی تبدیلی میں وعدوں کو نہیں دیکھتے زمانے کی تبدیلی وعدوں کے میں شک پیدا کر دیتی صحابہ اکرام کسی بھی زمانے کو یا کسی بھی حال کو وعدوں کے مقابلے میں غیر یقین سمجھتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ ان کے لئے وعدے پورے کرتے تھے ہمارے یہاں تعالیم کا محصد صرف عمل کا شوق پیدا کرنا نہیں ہے یہ واضحیت ہے خطر آپ کی جسے تمہارا دیان کرنے والے ہیں نا وہ صرف یہ کہتے ہیں بس عظائل کا محصد تو شوق پیدا کرنا یہی وجہ ہے کہ پرانے تعالیم دلکھوں میں نہیں ہے یہ تو ان کے لئے ہے جب میں شوق نہیں ہے ہم تو مات پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں سلاوات پڑھتے ہیں ہم تعالیم دلکھوں میں تعالیم دلکھوں میں تعالیم دلکھوں میں شوق نہیں یہ خیال ہے حالانکہ صحابہ کیسے عمل والے لیکن صحابہ اکرام تعالیم دلکھوں میں دیتے تھے اور اللہ کے آجوں کو سنتے تھے اور ان لوگاتوں کے پرانے کا یقین اور انتظار کرتے تھے اور اتنا ہی نہیں بلکہ تعالیم کے لئے صحابہ صحابہ دلکھ کرتے تھے ایسا تو نہیں کیونکہ جانب کا شوق نہ ہو تعالیم دیتے بے شک شوق تیدا ہو جائے گا اس شخص میں جس میں شوق نہیں ہے یہ اقلاع درجے کی چیز ہے ورنہ آسل تعالیم بیتے ہیں کا مقصد اللہ کے واجہ کا یقین یہ دلوں میں تعالیم کرنا ہے صحابہ اکرام کیسے لئے حالات گزر جاتے ہیں جو بات آپ نے سنے ہی رہی ہے اسے یاد رکھتے ہیں کہ ہاں یہ ہوگا عمار رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جانتے تھے کہ مجھ سے کہا دیا ہے کہ عمار تمہارے دنیا سے جانے کا جو آخری خونس ہوگا وہ دوسی لسی ہوگی ابنہ نے کہا کہ نہیں عمار جانے بھی جو اس بات کو جانے بھی جو جانے بھی جو جانے بھی خیال کو کہ نہیں خیال نہیں ہے یقینی بات ہے قتال کرتے رہے قتال کرتے رہے لیکن قتل نہیں کیے گئے شہید نہیں کیے گئے یہ معلوم تھا کہ جب تک میں لسی نہیں بھی لوں گا سے پہلے خضل نہیں ہوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنیا ہن جاتے میں تمہارا آخری مون میں جانے قتال سے واپس آ رہا شہید نہیں کیے گئے قتال بہت کیا جم کرتے ہیں سکپین میں خود قتال کیا لیکن شہید نہیں کیے گئے واپس آ رہا پھر آخر رسید پھر گئے خضل کی پھر شہید یہ لئے ہوئی ہی سکتا کہ جو آپ نے فرما دیا اس کے خلاف ہو جائے جو آپ نے فرمایا اس کے خلاف ہو جائے ہوئی ہی سکتا اس لئے کہتے ہیں تعالیم کے حلقوں سے اللہ کے ذات کے ساتھ گمان دروس کرتے رو تعالیم حلقوں کے ذریعے اللہ کے ساتھ اپنا گمان دروس کرتے رو کیونکہ جب بھی وعدہ کے یقین نہ کرو گے مجھ گمان ہو جاؤ گے وہ مجھ گمان ہی ہے کیونکہ ہی ہوگی ہوگا ایسا نہیں رب جردہ رضی اللہ تعالیم آرے ہو رہے ہیں کم ہیں ایسا نہیں مجھتا کہ ایسا نہیں جو آپ اپس لازم سے رمکان کی لازم ہم بھائی سوار خلاف نہیں سنو فرماتے ہی ہیں حاضنہ امی عمار یہ حاضنہ ہیں حضرت عمار کی فرماتی ہیں کہ حضرت عمار بیمار ہو گئے تو فرمایا ایک منع سے کہ یہ بیماری انہیں بہت نہیں آئی کیونکہ میرے حبید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر کیلئے اس بات کی کہ میں دو مومن جماعتوں کے درمیان ان کی افتلاف میں خبر کیا جاؤں کہ میں دو مومن درمیان قدر کیا جاؤں گا لیے اس کی خبر حضرت عمار صلی اللہ علیہ وسلم نے جید ہوئی ہے یعنی حضرت عمار رضی اللہ عنہ ان کے درمیان کی افتلاف نے اور آپ کے یہ فرمانا کہ حضرت عمار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اتاہد کیا تھا اور مجھ سے فرمایا تھا کہ تمہارے کنیاتی جاتے ہوئے آخری پوچہ جو ہوگا وہ دور کی لسی ہوگی سنانچہ وہ آئے حضرت عمار کے پاس جوہم سفین نے جب وہ قدال کر رہے تھے شہدی کے جارے تھے ان کا یہ کہنا ہے جوہم سفینی یہ خلا خلا دین ہے نا یہ تیسی مذہبہ کہا پھر ان کے پاس جود لائیا گیا جود دیا پھر یہ فرمایا کہ ان سے فرمایا حضرت عمار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیرا دنیا سے جاتے آخری خوب جو ہوگا وہ دور کی لسی رول پھر کھڑے ہوئے پھر تاج جائے ہاتھے شہید کیے گئے مرحیم نے ایک سر کہت وہ جسے آخر کرتے ہیں کہ جب اب عزر رضی اللہ کی موت کا وقت قریب آیا ان کی دیوی رونے لگی فرمایا میں جیسے کیوں رو رہی ہے کیا پاس دیوی نے کہا میں رو رہی ہے اس بات پر کہ میں تو آپ کو زفن نہیں کرتا کی اور میرے پاس تو آپ کی زفن کے لیے اترام نہیں ہے اب عزر نے فرمایا رو مت اس لیے کہ میں نے سنایا فرماتے ہو حضور اترام صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرما رہے تھے اور میری ان میں موجود تھا آپ نے ہمارے سامنے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک آدمی ایک جنگل بیعبان میں وفات پائے گا اور ایمان والوں کی ایک دماغ تمہارے جہار میں شہست کرے تم میں سے ایک آدمی آپ فرما دے ہیں کہ میں تم میں سے ایک آدمی جو ساتھی کو موجود تھے میرے ساتھ وہ تو شہروں میں وفات پر چکے ہیں مسلمانوں کی بڑی جماعت ان کی جنالوں میں شرکت کر لی ہے اور میں باقی رہ گیا ہوں اور میں یہاں جنگل میں مر رہا ہوں نہ خدا سے ختم نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے اللہی ما تذبتو لا تذبتو ما تذبتو ولا تذبتو نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں نہ مجھوٹ کہا گیا ہے یہ کہا جاؤ جا کے راستے میں دیکھو کوئی آئے گا ضرور یہی نے کہا اب کہاں دیکھو یہ آئے گا اب جال ہٹ کر کے جا چکے ہیں راستے بند ہو چکے ہیں چنانچہ بیوی دور کی سڑی چیلے کے اوپر سڑی دور جا کے چیلے کے اوپر پھر واپس آتے دے کے ان کا حال ان کی تیمانداری کرے پھر جا کے چیلے پر چڑے پھر خیال آ رہے ہیں کہ بندہ نہیں سوہ مفاظ پاتھ چکے یا زندہ ہیں پھر آ رہے دیکھنے کے لئے ندھاجرہ کی طرح ندھاجرہ کی طرح رہی کسی حاج میں کی کیا اچانک دیکھا یہ دور سے وہ قافلہ چلا رہا ہے موتو پر یہ قافلہ چلا رہا ہے موتو پر اور اتنا تیز دور سے آ رہے ہیں کہ وہ ان کے موتو کے کھروں سے زمین بھڑ رہی ہے وہ رہ رہا ہے اور وہ ایسے لگ رہے ہیں دور سے جیسا کہ کجاروں کو اوپر گیت رہے ہوں سنانچہ ان کی بیوی نے کپڑا ہدایا کیلئے کے اوپر سے وہ آگے بڑھے نیاتے کی بیوی کے پاس پہنچے اسم کون ہو تھی اس جندر میں حقیل عورت ان کی بیوی نے کہا کہ مسلمانے میں سے ایک آدمی یہاں مر رہا ہے تم اس کی فقر میں جم کر سکتے ہوں کہ کون ہے کون مر رہا ہے حالانکہ آنے والے عبدالعلم مسئلت ہیں کہ کون ہے کون خات مر رہے ہیں عورت سے پوسا انہوں نے کہا کہ ابو ذرہیں ابو ذرق فاری رضی اللہ عنہ چنانچہ وہ تو دیکھ کر بیتاق ہو گئے کہنے کہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جانے ان پر انہوں نے اپنے خودوں پر کوئے بس آئے بڑھایا ان کو جنہی سے پڑھے آگے یہاں سے جاتا ہے کہ خدمہ حاضر ہوئے حضرت وقر حضرت وزر نے فرمایا خوش ہو جاؤ اور ان کے سامنے حدیث بیان کی جو اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ایمان والو کی جماعت تمہارے جنارہ نے شکر کرے یہ خوش خبری ہوئی کہ اللہ کی نبی نے ایمان والا کہہ دیا ہے یہ خوش خبری سنائی اور پھر ایک حدیث بیان کی حالقے موت کی ششمہ کشمے سے وفات حدیث کی دنیا سے گئے علم دیتے دیتے پھر حدیث بیان کی کہ میں نے سنا ہے فرمادہ حضرت وزر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دو مسلمان ماں باپ کے اگر دو یا تین بچے دنیا تک سے لے جائیں اور ماں باپ ان کے موت پر صبر کر دیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی امید کر دیں لگیاں نہیں ہو سکتا کہ وہ جہنم کی آگ دے یعنی اللہ ان کے احتساب حضرت کی امید پر اور صبر پر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچائیں گے یہ اس سے بیان کی حدیث موقع پر کہ تم میرے مرنے سے امید نہ ہونا احتساب اللہ تعالیٰ کی امید کرنا اور صبر کرنا یہ حدیث ہی سے بیان کی اس وقت جو انہیں معلوم ہے کہ میں دنیا جا رہا ہوں میں یہ فرمایا کیا تم سن رہے ہو فرمایا ہم سے کیا تم سن رہے ہو ابے میرے پاس اتنا کپڑا ہوتا جس سے مجھے کخن دیا جائے تو میں اپنے ہی کپڑے میں کخن دیتا یا ابے میری بیئے کے بعد اتنا کپڑا ہوتا میری کخن کے لیے کافی ہو جاتا ہر میں اتنے ہی کپڑا نہیں تھا کہ ان کو کخن دیا جائے جائے تو میں ایک کخن مجھے کخن دیا جائے تھا دینی کے کپڑے میں لیکن ایک کپڑا میرے پاس ہے نہ میری دینی کے پاس ہے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر اور اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی آدمی میرے کخن کیلئے کپڑا بیشنا کرے جو کسی علاقے کا امیر رہا ہو کسی علاقے کا چودری رہا ہو وہ ہرگز میرے کخن کے انظام میں اندر یا بری بن کر رہا ہو کسی کا کہ وہ ہرگز میرے پخن انظام نہ کرے تو میں نے کہا دی ہم میں تو سارے ہیں کوئی کسی علاقے کا امیر ہے کوئی کسی علاقے کا چودری ہے کوئی بہنگا تحسین دار ہے کیا کیا جائے سنانچہ ایک موجوان انثار میں سے تھے انہیں نے کہا کہ آپ تو میں پخند دوں گا اس لیے کہ مجھے ان عوضوں میں سے کوئی عوضہ نہیں ملا میں آپ کو اپنی چادر میں پخند دوں گا یہ چادر میں نے اوڑی ہوئی ہے اس میں آپ پخند دوں گا اس نے علاوہ دو کپڑے اور میرے سامان میں رکھے ہوئے ہیں جو میری ماں نے میرے لئے اپنے ہاتھ سے کاتے تھے وہ کپڑا میرے پاس تھے میں آپ کو اس میں پخند دوں گا فرمایا کہ ہاں تم انجھے پخند دیں سنانچہ انثاری صحابی نے اور ان صحابہ نے جو آگے جو جنرہ پہ شریف ہوئے تھے وہاں نے اسم نے ان کو خوصل دیا فخند دیا اور ان کے جنرے میں شرکت نے ان میں حضر ابن الادبر اور مالک اور اشتر یہ یمن کی کچھ لوگوں کے ساتھ ان کے جنرے میں شریف